بسم اللہ الرحمن الرحیم اے فیصلہ آباد کی مشہور کبوتر پرور شخصیت ایسر پوری صاحب کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں کچھ اقائق ہیں ان سے پڑھتا چاہ کر رہا ہوں دیکھیں پہلے تو میں ایسر پوری صاحب کا طرف کرنا چاہتا ہوں بہت قابل عزت ہیں بہت اچھے انسان ہیں بچپن سے ان کو کبوتر بکتا ہوں گھر میں چھوٹا سوٹا تھا تو کبوتر دیکھنے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں کبوتروں میں رہنا چاہتا ہوں ہمارے کبوتر میں رہے دھونے چاہیے پھر آستا آستا ان کا یہ شک جنون بانتا گیا جنون بانتا گیا جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے گھر میں کبوتر رکھیں کھڑے بنائے کبوتر رکھیں امیر کا عزتہ لگتا وسائل کی کم ہی نہیں تھی فالتو وسائل دے تو وہ انہوں نے کبوتر رکھیں جہاں پہ بھی انہیں کوئی کبوتر ملتا وہ پرچیز کر لیتے اچھا کبوتر ملتا وہ کری لیتے اس طرح انہوں نے کافی کبوتر اپنے پاس بنا لیے تھے جھوڑے بنائے انہوں نے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں شروع میں مجھے شوق پڑھا تھا نا جب لڑک پر نہیں تو میرے اندرنا یہ چیز تھی میں نے جب اس پر غور کیا نا کبوتر بازی کے مدان پر میں نے جب غور کیا تو دو چیزیں میرے سامنے آئیں نمبر ایک جوڑیں نسل بنانا پہ میرے ذہن میں تھا آیا پہ میں اچھے سے اچھے جوڑا بنانا چاہتا ہوں جن کے بچے شام تک اڑے کمال کی پروازیں دیں حیرت انگیز پروازیں دیں اس طرح کہ میں کمتر بنانا چاہتا تھا نمبر دو پہ وہ اڑانے کے لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ میں اڑانے کا فان سیکھنا چاہتا تھا خود کبوتر اڑا ہوں اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو یعنی اس فان میں کسی قسم کی کمی نہ ہو یہ دونوں مشن لے کر وہ کبوتر بازی کے مدان میں آگے بڑے بڑھتے رہے بڑھتے رہے لیڈی انہوں نے کبوتر جو ادھر گھر سے حاصل کی ہے یہ تو جھوڑے بنائی وہ ان کے بچے اڑائیں کچھ اڑے کچھ نہ اڑے کچھ اچھے اڑے کچھ نہ اچھے اڑے ایسے چالتا ہے ایک دفعہ جس کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں جس کا اکثر وہ ذکر ٹالی والے کبوتر ان کے تھے ان کے بریڈ ہے ٹالی والے کبوتر اچھا اس کی کوئی تھوڑی سی اس طرح ہے کہ ایک دفعہ وہ درمے تھے کہ ایک کٹا ہوا کبوتر کوئی کہتا ہے جی کٹا ہوا تھا کوئی کہتا ہے جی سری تھا بالہال وہ کبوتر لیڈا وہ فیصلہ بادی جون سرہ کبوتر تھا اس کی کالے کالے زہرے دے اس میں آنگوں میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہ وہ شاہر بڑی جون سرہ کبوتر تھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن وہ کبوتر بھار آزنا آگے ان کے ٹالی پہ بیٹھ گیا کیونکہ بیٹھ گیا ایسر پر بھار کے چڑھیں چاہر کے اوپر گیا ہی پیڑے بڑے دے اوپر بھار کیتے ہیں بائی اللہ نے کبوتر تو پکڑ لیا جو اس میں لیکن جب نیچے آیا تو کیرے نے کار کر کے ان کا مرار کر لیا باہر آنیچے آیا تو انہیں نے جلدی جلدی لام کیڑے اتار دی یہ ان کا جنون ہے یہ ان کا شوق ہے دیکھیں اور وہ کبوتر ایک مکمل کبوتر تھا مکمل کبوتر جو نچلے بنانے والا کبوتر ہوتا ہے ایسے وہ کبوتر تھا تمام لوگ اس وقت کی تصدیق کرتے ہیں بیسل آباد کے جن جن استادوں نے یہ چیز کبوتر کو دیکھا انہوں نے اس وقت کی تصدیق کی کہ وہ کبوتر نایاب کبوتر تھا ٹالی والا کبوتر اس کا نام رکھ لیا یہ تھا جا پھر اس کے ساتھ احسن پوری صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مادیاں لگائیں لگا گے ان کی ایک برید بنائی اور وہ ٹالی والی برید بنائی اچھے ہوڑے ہو بہت اچھے ہوڑے ہو بقول ایسے پوری صاحب کے جب وہ ان کی نیاب جانا وہ نسل دیں اس کے بعد وہ ایسے پوری صاحب جانا وہ میاں نسی صاحب کے شکرد بن گئے وہاں سے بھی کبوتر جو وہ لے کے گئے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نا میاں صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے پوری صاحب جانا وہ ٹالی والے کبوتر کے زیادہ دریئے گانے تو میاں صاحب نراض ہو گئے میرا خیال ہے کہ دو کیوں صاحب پھر وہ آپ اس میں نچا کی رہی لیکن پھر ایسے پوری صاحب وہاں پہ بگر استاد کے ساتھ نراض کی دور کرتی مادلت کی جیسے بھی استاد اچھا ایسے پوری صاحب کی یہ بات آپ لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے دیکھیں یہ پوائنٹ ہے وہ اس پہ گوھر کرنا ہے آپ نہیں کہ ایسے پوری صاحب کی طبیعت میں ایک چیز پوچھ پوچھ کر گئی ہوئی ہے وہ ہے اچھے سے اچھے کی تلاش انہوں نے کبھی بھی کبوتر بازی پہ مدان میں آپ نے آپ کو پروفیکٹ رہی تھا انہوں نے کبوتر جدت اس میں اختیار کی زیادہ سے زیادہ اچھے کبوتر رہے جائے جو تھے ان کو وہ عظماتی رہے اچھے ان کا یہ کلیہ بڑا چھے رہے سے بہت اچھا کلیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی پوٹر اچھا نہیں ہوتا جتنا مرنی خوبصورت ہو جتنا مرنی آپ کو اچھا لگے کوئی استاد اس کی طریبے کرے کوئی کیا کرے لیکن وہ اچھا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے بچے اس بات کو ثابت نہ کر دیں عملی طور پر بتالی سے پنتالی چھاری تیمپریچر میں وہ تقریباً تین چار بات ایک بات تک پروازیں نہ دے گئیں تو وہ کبوتر میں آری نہیں ہوتا میرا یہ یقین ہے یہ اس پہ بے حد یقین رکھتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اسی کا تو پرچار میں کرتا ہوں کہ کبھی کبوتر سے پیار نہ کرو کبوتر کی پرواز سے پیار کرو ٹیمپریچر میں پرواز سے پیار کرو ہسو جیت ہسو جیت ترفساق میں نہیں جیت میں جیت کے سختلین موسم میں لے جی ان کے پاس بارا جیرمین صاحب وہ پوٹر لے گئے گیا اور بڑیاں جو کا جو نے پوٹر لیے اور جو نے بنائی ایک طفعہ کہتے ہیں پانچار طفعہ بماری پڑی تھی تو ان کے وہ کلائی والے کافی پوٹر مر گئے تھے اس طرح اور بھی پوٹر مر گیا تھے ان کے کافی ان کے ہماری جوڑوں میں پڑی تھی تو تو پھر انہوں نے توقع دو مزید کی مزید اچھے بنانے کی کوشش کی اب ان کے پاس ہر نسل کے کفوٹر ہیں ان سے کیسے انہوں نے برید بنانی ہے کیا کرنا یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اچھا ایک چیز یہاں پہ بڑی جو نے میں نے جب دوستوں کے ساتھ مزید اچھے بنانے کے ساتھ میں نے جب ٹیلی فون پہ باتیں بہتے کی پوچھا تو ایسا پوچھ سب کہتے ہیں کہ میں دوزار پانچ سے دوزار نو تک چیمپین آف فیصل آباد رہا ہوں اس کے بعد دوزار گیرہ بی میں چیمپین بڑا ہوں فیصل آباد دوزار چودہ میں بھی فیصل آباد کا چیمپین بڑا ہوں اس طرح دوزار سترہ میں بھی میں نے چیمپین آف فیصل آباد کا ٹائٹل حاصل کیا ہے یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں اب دیگر ذرائع سے جب میں نے تصدیق کی پوچھا تصدیق تو نہیں کیلئے پوچھا بچھایا جاں تو انہوں نے کہا دی جو فیصل آباد کا یہ ٹائٹل ہے نا یہ ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل کسی زمانے میں استاذ کمروز زمانے حاصل دیا تھا اس کے بعد یہ ٹائٹل جو ہے نا جس کو ریجنل ٹائٹل کہتے ہیں وہ کوئی اثر نہیں کر سکا یہ تھی سامنے آئی ہے آپ دیکھیں فیصل آباد کا ٹائٹل کیسے اثر ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل آباد کی کبوتربادی جو ہے نا وہ ہائی سکت کبوتربادی ہے فیصل آباد کا ٹیمبریچر بھی دوسروں کی دو چاپ مائنس جانت زیادہ تلق ہوتا ہے یہ ذیب میں رہت نہیں دوسرا ان کا جو بازیوں کا طریقہ کہا رہا ہے وہ بھی بڑا سکت ہے گیارہ بازیاں گیارہ کبوتر کوئی سایا ہو جائے تو انہیں ڈال نہیں سکتے آپ دیکھیں جتنا سکت ہے وہاں کا میار یہ رہا ہے انہوں نے ساتھ بازیاں کر دی ہیں تین میں سے چار جو دی جائے گا دی جائے گا اس سے پہلے تری سے پہلے پچھلے جو جتنا بازیاں اس میں دیارہ بازیں ہوتی رہی ہیں انتہائی سکت میار ہے اب جو ٹائٹل ہے چیمپئن کا رست میں فیصل آباد کا یا چیمپئن آف حیصل آباد کا جو ٹائٹل ہے وہ تو اس سے زیادہ سکت ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ فیصل آباد میں اپنے دوستوں علیف ہوں یا علیف ہوں دوستوں یا مخاج ہوں جتنے میں اڑھا رہے ہیں ان سب سے جس کا آخر میں کبکتر بیٹھیں گے جو جیتے گا یعنی گیارہ میں سے چھے بازیاں جو جیتے گا وہ چیمپئن ہوگا مسلسل چھے بازیاں جیتے گا وہ چیمپئن ہوگا ایک سال نہیں ایک سال جیتے ہیں پھر دوسرے سال جیتے ہیں پھر تیسرے سال جیتے ہیں سال جیتے ہیں ہیٹرک کرے تو وہ رسک میں فیصلہ باز ہوگا ایک سال میں نہیں اب رہے گی ایسر پوری صاحب تو وہ کہتے ہیں جیتے ہیں میں دوزار پانچ میں چیمپئن ہوا تو ایسے تو یہ چیمپئن پھر وہ تو میار ہوتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں دوزار نو میں ہوا دوزار آٹھ میں ہوا دوزار چودہ میں ہوا تو پھر ایسے ایک سال میں تو مانتا نہیں ہے تو وہ کیا ایک سال میں بھی چیمپئن مر سکتا ہے اس کی تصدیج نہیں ہو سکتا اچھا پھر بھی نہیں اس کا میار اور سکتا ہے ایک سال کا بھی لیں نا اور سکتا ہے اور سکتا ہے فرنس کریں ایک سو چھتین جنف ایسرہ باز میں ایک جیتے ہیں دوست بھی ہیں محرد بھی ہیں آپ کی مخالفوں کے ساتھ پچاس سٹوں کے ساتھ بازیاں لگیں ہیں آپ نے رہی ہیں پچاس کو ہی آپ نے جیت لیا ہے جیت لیا ہے لیکن دوستوں میں سے کوئی ایک چھت ایسی ہے جس کے کبوتر آپ صرف آپ کی بازیت نہیں ہے لیکن آپ سے پیچھے بیٹھے ہیں کابزوں میں اس نے آپ کو جیتا ہے تو پھر بھی آپ چیمپئن نہیں بن سکتے ہیں رسط میں فیصل آباز نہیں بن سکتے ہیں سو جتنی چھتے اڑی ہیں ان سب کو جیتنا لازم ہے ایک سال نہیں تین سال مسلسل یہ جنہاں فیصل آباز کی کبوتر بازی کا ست ترین میہار ہے ست ترین میہار ہے اب ایسیم پوری صاحب اگر کہتے ہیں تو وہ ان کا بیان پسنی کئی اور ہوگا پر وہ بہتر جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ وہ وہ چیمپئین کیسے رہی ہیں انشاءاللہ ان سے میں انٹریویو کروں گا اور ان سمالات کے جوابات ان سے لینا بہت ضروری ہے دیکھیں ہمارا مقصد ہے شوق کو پروان چلانا کسی کی دلزاری نہیں ہے دوسروں کیلئے گائیڈ لائن دینا یہ مقصد ہوتا ہے کسی کی دلزاری نہیں ہے نہ ہی ہم دلزاری کرتے ہیں شوق کو پروان چلانا چاہتے ہیں شوق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں حوصلہ فضائی کرنی ہوگی یہ بات ہے تو انشاءاللہ میں حسن پوری صاحب سے بوچوں گا کہ انہوں نے کس میار پر رہ کے یہ چیمپئین جو نا اتنے سال چیمپئین بنے ہیں یہ نہ ضرور ان سے پچھو گا اس پر بقیدہ میں ایک ویلوگ کروں گا انشاءاللہ ضرور لے جی آخر میں میری آپ دوستوں سے درہاستا ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور خاص طور پر آئیکن بیل کو ٹچ کریں تاکہ میری ہر بننے والی ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکیں اللہ حافظ خدا حافظ